دوستو اوم شانتی میں ساغر سودھ پٹیالا پنجاب سے آج آپ کو دل کی کچھ ایسی بات کہنا چاہ رہا ہوں جو دل کو بہت کچوٹتی رہتی ہے آج کے یکی باتیں ہیں آپ نے بریداشرم دیکھے آپ نے ماتا پیتا کہا میں یہ نہیں کہوں گا کیا حال ہو رہا وہ بھی دیکھا ہو گا چار مصرے ان کو سمرپت کر رہا ہوں کہ اسے خالی مقا کہیے وہ کوئی گھر نہیں ہوتا اور جو دل کو ٹھیس پہنچائے نہ ہو انسانی ہے جس میں وہ کچھ بھی ہو مگر یارو کبھی شاعر نہیں ہوتا وہ کچھ بھی ہو مگر یارو کبھی شاعر نہیں ہوتا چار مصرے کچھ یوں بھی یاد آ رہے ہیں نہ مندر کو بنانا تم نہ کوئی دیوتا رکھنا نہ مندر کو بنانا تم نہ کوئی دیوتا رکھنا بزرگوں کے لیے لیکن جگہ گھر میں صدا رکھنا نہ مندر کو بنانا تم نہ کوئی دیوتا رکھنا بزرگوں کے لیے لیکن جگہ گھر میں صدا رکھنا اور کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت خود کے بارے میں اگر تم جاننا چاہو تو آگے آئینہ رکھنا کہ اگر تم جاننا چاہو تو آگے آئینہ رکھنا دوستو جس گیت کے لیے میں یہ بھونکا باندھ رہا تھا وہ گیت آپ سب کو سمرپت کر رہا ہوں کیونکہ کہتے ہیں جو بیٹییں ہوتی ہیں اپنے بابا کو اپنے پاپا کو بہت پیاری ہوتی ہیں وہ بہت لادلی ہوتی ہیں ایک ایسا گیت آپ کو سمرپت کر رہا ہوں جب بیٹی ویدہ ہو رہی ہوتی ہے اور سب کہتے ہیں پرایا دھن ہے سب کہتے ہیں لیکن سب اس کو بول بھی دیتے ہیں تو پرایا روتے بھی ہیں بات بھی کرتے ہیں لیکن پاپا ایک کونے میں کبھی اس کونے میں کبھی اس کونے میں یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ بیٹیا کیا کر رہی ہے تو ایک شام ایسی ہوئی کہ دونوں کی ملاقات اور بابا اور بیٹیا کی بات ہے چند الفاظ دیکھئے گا کہا کس نے میرے بابا تیری بیٹیا بیگانی ہے کہا کس نے میرے بابا تیری بیٹیا بیگانی ہے خوشی ہے تیرے ہونٹوں کی تیری آنکھوں موکہ پانی ہے کہا کس نے اور بابا اپنی بیٹیا سے کہہ رہے ہیں کہ تو تو پگلی ہے تو بیٹیا اپنے بابا سے کہہ رہے ہیں موکہ پانی ہے موکہ پانی ہے موکہ پانی ہے موکہ پانی ہے کہا کس نے میرے بابا تیری بیٹیا بیگانی ہے اور بابا اپنی بیٹیا سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹیا میں چاہتا تو بہت کچھ تھا لیکن تجھے شاید میں دے نہیں پایا تو بیٹیا اپنے بابا سے کہہ رہی ہے تجھی سے سیکھا ہے میں نے نبھانا اپنے فرضوں کو بڑھانا مان رشتوں کا چکانا اپنے کرزوں کو بڑھانا مان رشتوں کا چکانا اپنے کرزوں کو زیدائی ریت ہے جگ کی جو دونوں کو نبھانی ہے کہا کس نے میرے بابا تیری بیٹیا بیگانی ہے اور بابا اپنی بیٹیا سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹیا تو ایک دوسرے گھر جا رہی ہے ہمیں بھول مات جانا تو بیٹیا اپنے بابا سے کہہ رہی ہے وہ بچپن کا ہسی منظر نہیں میں آج تک بھولی تیری باہ ہوں کے جھولے میں بڑے ہی پیار ہوں میں تو میری بس یہ کہانی ہے کہا کس نے میرے بابا تیری بیٹیا بیگانی ہے اور انتو میں بابا اپنی بیٹیا سے یہ کہتے ہیں کہ بیٹیا دھیان رکھنا اپنا اور ہمارا خیال رکھنا یاد رکھنا خوش رہنا تو بیٹیا اپنے بابا سے کیا کہہ رہی ہے بہت گہ را میرے بابا تمہارے پیار کا ساگر ملے جس کے خزانے سے مجھے انمول یہ گوھر بہت گہ را میرے بابا تمہارے پیار کا ساگر ملے جس کے خزانے سے مجھے انمول یہ گوھر نہیں بڑھ کر کوئی تجھ سے یہ رشتہ تو روحانی ہے کہا کس نے میرے بابا تیری بیٹیا بیگانی ہے بہت بہت شکریہ بہت